پروفٹ 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 جی ہاں بھائی لگاتار بیک ٹو بیک پروفٹ ہر ایک میچ میں تین دن سے لگاتار بیک ٹو بیک پروفٹ جو ٹیم میں آپ کو ٹیلیگرام پہ دے رہا ہوں اسی ٹیم سے اور ساتھ ہی ساتھ میں پی ایس ایل میں ابھی تک پہلے کے دو میچ خراب گئے تھے اور اس کے بعد ابھی تک ایک بھی میچ خراب نہیں گیا سب میں پروفٹ ہوا ہے جا کے بھائی چیک کر لو وہ سارے ٹیم جو میں نے آپ لوگوں کو ٹیلیگرام پہ دیا ہے ٹیلیگرام کا لنک ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ہے پہلے کمنٹ میں پینٹ کر دیا ہے آپ وہاں سے بھی جڑ سکتے ہیں بڑے بڑے یوٹیوبرز کو پچھاڑا ہے بھائی ان دنوں میں اور آنے والے دنوں میں اور بھی مجھے کریں گے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں بھائی اگر آپ یہ ویڈیو شروع سے ان تک دیکھ لیتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون آج کے میچ میں امپورٹنٹ ہے اور کون ٹرم کارڈ ہے گرینڈ لیگ کا ساتھی ساتھ میں اسمال لیگ کا کیا ٹیم رہنے والا ہے یہاں پر ہم لوگ سمجھیں گے اور فائنل ٹیم آپ کو ٹیلیگرام پہ مل جائے گا ٹیلیگرام کا لنک ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا وہاں سے جڑ سکتے ہیں اور بھائی لوگ جو لوگ ڈیلی وین کر رہے ہیں وہ بھائی کمنٹ کر دینا اچھا لگتا ہے کل اتنے پیارے پیارے کمنٹ آئے تھے بھائی موٹیویٹ ہونا اور اچھا لگتا ہے مطلب بہت ہی زبردست thank you so much سبھی کو اتنے اچھے اچھے کمنٹ آپ لوگوں نے لکھے ہیں تو بات کرتے ہیں آج کے میچ کی فورت میچ وومنس کا یو پی واریرز ورسیز ڈلی کیپٹلز وومنس کا جو کہ یہاں پر سے ایم چننہ سوامی اسٹیڈیم بینگلورو میں کھیلا جائے گا یہی پہ میچیز ہو رہے ہیں کیسا میچیز دیکھنے کو مل رہا ہے اوورال دیکھا جائے تو کل والا تھوڑا سا تھوڑا سا کیا تھا لو سکورنگ تھا نہیں تو یہاں پر بلے باجوں کو مدد ملتا اچھا گا سا لیڈیز ہے پھر بھی یہ لوگ بھی دیڑ سو رن بنا دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور بولرز کی بات کریں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی ایسا کوئی قوالیٹی فاسٹ بولرز تو ہوتے نہیں ہے تو زیادہ تار سپینرز نیوگیٹنے کے نکال جاتے ہیں تو اور کیا ہی بات کرنا ہے جتنے جس سے کروا ہوگے اتنا ہی وہ رہے گا ہے نا سو یہ سب پچھ ریپورٹوں میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دو میچ ایک چیزنگ ایک بیٹنگ فرسٹ میچ جیتا ہے یہاں پر سے بات کر لیتے ہیں دو آج آج چوبیس میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیسرز کو مدد نہیں ملا اسپینرز دے کو بھر گئے یہاں پر بھی اسپینرز اچھے بھرے ہیں پیسرز کو تھوڑا مدد ملا یہاں پر بھی اسپینرز تو نورملی کیا ہوتا ہے اسپینرز کو اچھے ویگٹ ملتے ہیں یہاں پر سے ٹھیک ہے تو زیادہ تر آپ کو اسپینرز بال کرواتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں سپچ پر باقی ہٹوئٹ کی بات کریں دلی کیا پیٹلز نے دو میچ جیتا ہے اور یوپی واریس یہاں پر فلوپ رہے تھے اب دوستو ٹیلیگرام پر کیسے جڑنا ہے تو بہت سارے لوگ بھائی 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 پوچھتے ہیں ٹیلیگرام پر بھائی کیسے جڑنا ہے ان کو پتا نہیں ہے آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہو اس کے نیچے دیکھیں مور بٹن ہے مور لکھا وہ اس کے پر کلک کریں گے ڈسکرپشن کھل جائے گا اور آپ وہاں پر ایک لنک مل جائے گا ٹیلیگرام کا وہاں سے جڑ سکتے ہیں دوستو فینٹسی سے ریلیٹیڈ ٹیم آتے ہیں یہاں پر سے اور کچھ نہیں ملتا ہے پہلے ہی بتا دوں آپ سیف لی جوائن کر سکتے ہیں فینٹسی اور پہلے کمنٹ میں بھی میں نے پینٹ کر دیا ٹھیک ہے آئیے بات کر لیتے ہیں آج کے محج کی پیڈکشن کی تو کون کون امپورٹنٹ رہے گا سو دوستو یہاں پر سے بات کر لیتے ہیں ایک تو بھائی اے ہیلی ہے دیکھ سکتے ہیں لاسٹ میچ میں میں نے کہا تھا بھائی فلوپ ہونے کے ہائی چانسز ہے اور فلوپ ہو گئی تھی اے ہیلی جا کر دیکھ لو بھائی لائیو سیشن ٹھیک ہے اس کے بعد میں برندہ دینیش ہے یہ نہیں یہ والے اے ہیلی ہاں اے ہیلی اسی کے بارے میں بولا رہا اب ورندہ دینیش کچھ خاص کیے نہیں ہے ٹی میک گرات یہ ایمپورٹنٹ پی کے بھائی اس مال لگ میں ضرور رکھیے گا آپ کو بیٹنگ اور بولنگ دونوں طرف سے پوائنٹس دے رہی ہے اے ہیلی کو بھی رکھ لینا اس مائچ میں کافی اچھا چوائس ہے اس مائچ میں اچھے تھوڑے بہت پرفارمنس آنے کی چانسز بھی لگ رہے ہیں جی گریس یہاں پر سے کافی امپورٹنٹ رہیں گی جی گریس کیوں کیونکہ آپ لوگ دیکھیں تو آف سپن ہے تھوڑا بہت ان کا کوئی کنڈیشن ایسا ہے کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی سامنے لیفٹ انڈی ہے کون ہے یہ مو اٹھا کا بال کروا بھی دیتے کیونکہ سپن میں تو سپنرز کو یہاں ٹرن مل رہا ہے سمپل سی بات ہے تو یہ آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ رہیں گی اور یہاں پر اسپنرز کو بہت مدد ملتا ہے نورمالی شیڑاوت یہاں پر سے کھیلنے والی ہے لیکن ہمارے ٹیم میں نہیں رہے گئے کرن ناگورویرے کھیلنے والی ہیں پونم کے منار یہ تھوڑا سا دیکھیں لیک بریک ہے یہ آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھ سکتی ہے تھوڑا سا بالنگ کروانے بھی ان کو دیکھ سکتا ہے دیپتی اپنے اوور کروار یہ کاران یہ ہے یہ بھی اور گازشوری گائی کارڈ گازشوری گائی کارڈ کیوں اچھے رہی تھی کیونکہ لیفٹا مورتو ڈیکس ایک ہی اس ٹیم کی طرف سے اگر کوئی اگر میں بات کرو بہترین گندباج ان کے چار اوور آ سکتے ہیں کیونکہ سامنے ریٹھ انڈی بہت سارے ہیں تو یہ تو اپنے تین سے چار اوور کروا جا رہی ہے دیان میں رکھیے گا تو یہ آپ کا مست اپک لگ رہا ہے مست اپک سمال لک سمال لک اور یہاں پر تو کچھ خاص نہیں ہے یہاں پر سے ہے سمال لک سمال لک اور سمال لک تو یہ گائز آپ کے پلیئے کارڈ ہوگا سمال لک کے ٹھیک ہے تو ہوفیلی میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے اب دیکھ لیجی اس ٹیم میں دو رائٹ انڈی یہاں پر ہے یہ بھی رائٹ انڈی ہے رائٹ انڈی ہے رائٹ انڈی ہے رائٹ انڈی زیادہ تر یہاں پر کیا ہے رائٹ ہینڈ یہ ٹھیک ہے اور ان کے پاس میں لیفٹ آم آرکھوڈکس ہے دیکھتے سامنے کیا ہے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سے آپ لوگوں کو دکھنے والے ہیں میک لینن دکھنے والی ہے شفالی ورما دکھنے والی ہے اب دیکھو راجشوری گائی کارڈ وہاں سامنے اس لوگ لیفٹ آم آرکھوڈکس کرواری ہے یہاں رائٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ اور ان کے پاس میں کیا ہے رادہ یادب ہے اتنی بکٹ ٹیکنگ نیچر کی نہیں ہے لیکن چلیے رادہ یادب ہے تو اگر دیسنٹلی گلتی سے بکٹ گر بھی گیا تو ایلیسہ ہیلی کی بھی نکال سکتی ہے لیکن یہ شروعات میں بولنگ کروانے آتی نہیں ہے اور کوئی اچھی بولر ان کے پاس میں تو اس ٹیم کی طرف سے رادہ یادب کے تھوڑے چانسز بن سکتے ہیں بولنگ کے تو یہ ہو سکتا ہے ایلیسہ ہیلی کی بکٹ نکال دے یا پھر وہاں پہ برندف جوتی وہ بھی نکل سکتا ہے لیکن وہاں سے ہمارے پاس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو ساری دوستو یہاں پر سے بات کریں میک لینن اور شیفالی ورما اب دیکھو شیفالی ورما پہلے میچ میں فلوپ رہی ہے تو اس میچ میں بھی آپ کو یہاں پر سے کیا پتہ وکٹ دیتے ہوئے نظر آ جائے کیونکہ رائٹ اینڈ بیٹس میں نے اور ٹاپ اٹر پہ جیسے کی میں نے آپ لوگوں کو پتا ہے راجشواری گائی کارڈ سلو لیفٹ آم اور تھوڈکس ہے ہو سکتا ہے یہاں پر بھائی شیفالی ورما یا پھر میگ لینن ان دونوں میں سے کسی کا بھی وکٹ نکال جائے شروعات میں شروعات میں وکٹ نکال کے جا سکتے ہیں شیفالی ورما اور میگ لینن کا کیونکہ سلو لیفٹ آم اور تھوڈکس ہے سامنے اس کے بعد میں ایلی سے کیپسی ہے رائٹ آم آف سپینر ہے اب رائٹ آم آف سپینر بھائی سامنے جتنے زیادہ تا رائٹ ہینڈ بیٹس میں ہیں اب ان کا کیا ہوتا ہے لیفٹ ہینڈ کے سامنے تو یہاں پر سے تھوڑا سا اوور کٹ کے یہاں پر سے رادہ یادف کو مل سکتا ہے پہلے بتا رہا ہوں وہیں پہ جے روجرز یہ بلے باجی سے بہت اچھا کر رہی ہے تو اسمال لگ میں کون کون ہوں گے بھائی آپ کی ٹیم میں جو اسمال لگ میں کنفرم ہونے چاہے یہ کیپسی ہونے چاہے بیٹنگ والی کبھی بھی کروا سکتی ہے جے روجرز اچھے فارم میں چل رہی ہے ایئر ہونے چاہے میریزن کیپ یہ ہونے چاہے آپ کی ٹیم میں اینیبل سوٹر لینڈ یہ ہونے چاہے آپ کی ٹیم میں تانیا بھاٹیا چھوڑ دیجئے اتنا زیادہ نہیں ہے یہاں پر سے رادہ یادف آپ کا ڈیفرنشیل پک ہے جو کہ آپ ٹرائی کر سکتے ہو باقی ارون دھتی ریڈی بھی آپ چاہو تو ٹرائی کر سکتے ہو کیونکہ لاسٹ میچ میں اچھا پرفارمنس آتا ہے لیکن یہاں پر رادہ یادف آپ کا ڈیفرنشیل پک ہے جیل کا ڈیفرنشیل پک ہے رادہ یادف تو کون کون رہنے والے ہیں اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو آگے بتا رہا ہوں ایک رادہ یادف ہے ایک یہاں پر سے راجشوری گائی کورڈ ہے جو کہ آپ ٹرائی کر سکتی یہ ڈیفرنشیل ہے تو بڑیا لے کے چلیں گے شیف آلی ورما کی بات کر لیتے دو میچ میں اڈتیس رن فلوپ رہی ہے ہٹو ایڈ میں اس وینیو پہ بھی فلوپ رہی ہے آر لاسٹ میچ میں بھی فلوپ رہی ہے تو اس میچ میں میں نے جیسے کی کہا ہے ہو سکتا ہے ان کا ویکٹ پھر سے نکال دے ٹھیک ہے اب کون نکالے دیکھیں گے وہ سب ایک ایپسی دو میچ میں پچپن رن تین ویکٹ بھی نکال چکے بڑیا رہا ہے ان کا سیزن اور وہیں پہ بات کرو ایک مچ میں پچپن رن اور دو ویکٹ بھی نکال کے دیئے اس وینیو پہ جو کی لاسٹ میچ میں ہم لوگوں نے دیکھا بھی ہے نو مچ میں دو سو چوتیس اور آرڈ ویکٹ بھی نکال چکے ہیں اوورال ایک بہترین پیک آپ کے لیے ٹیم میں تو جگہ بنا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ میں آپ چاہو تو کیپٹن وائس کیپٹن سی ٹرائی گا سکتے ہو جے روجز کی بات کر لیتے ہیں 42 لاسٹ میچ میں بہترین کمبیک کیا ہے ہیڈ ٹو ایڈ میں دو میچ میں سیتیس رن سیتیس کا ایوریج رہا ہے وہیں پہ اگر میں بات کرو ایک میچ میں نو نے پھر سیتیس رن منایا ہوگا ایک میں جلدی آؤٹ ہو گئے ہوگا ایک میچ میں 42 42 کا ایوریج نورملی ٹھیک ٹاک ڈیسنٹ ایوریج ڈیسنٹ پیک رہتے ہیں آپ لے کے چلیئے ٹھیک ہے ایم کیپ دو میچ میں 50 رن ایک وکیٹ ایک میچ میں 16 رن ایک وکیٹ وینیو پہ اور ساتھ ہی ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں 10 میچ میں 93 اور 10 وکیٹ بھی نکال چکے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں ڈیسنٹ پیک رہتے ہیں اس میچ میں بھی آپ ٹرائی کیجئے اور کیپٹن وائس کیپٹن بھی دے سکتے ہیں سر لینڈ کی بات کر لیتے ہیں ڈیسنٹ فارم میں بھی لاسٹ میچ میں کچھ خاص نہیں ہوا ایک میچ میں 18 رن ایک وکیٹ نکال چکے ہیں ایک میچ میں ان کو 0 وکیٹ اس وینیو پہ ملا ہے پانچ میچ میں 3 وکیٹ انہوں نے اوورال وپل میں نکالا ہے ٹھیک تھاک ڈیسنٹ پیک ہے تانیا بھاٹیا بات کر لیتے تانیا بھاٹیا کی ایک میچ میں ان کو موقع کچھ ملا نہیں ہے یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے 10 میچ میں 5 رن کچھ خاص نہیں ہے بھائی چھوڑی دیجئے skip کر دیجئے یہاں پر سیکھا پانڈے کی بات کرو 10 میچ میں 11 وکیٹ یہ ایک بہتری option ہے اور اچھے خاصے بالنگ بھی نکال رہی ہے وکیٹ بھی نکال رہی ہے 2 میچ میں 1 وکیٹ لیکن اتنا ڈیسنٹ لی پیک رہتے نہیں ہے یہاں پر بالرز کو اتنی خاص دیکھو ان کی جو میں نے بات کر رہا تھے ان کا تھوڑا سا دیکھ لینا ہوگا کیونکہ 10 میچ میں دیکھو ان کا جو 10 میچ میں صرف 4 وکیٹ نکلا ہے بس یہی چیز ہے کہ اتنی quality اس میں نظر نہیں آ رہی ہے ایک میچ میں یہاں پر دو میچ میں دو وکیٹ دیکھو ہیٹٹرڈ میں وکیٹ نکلا ہے کیونکہ رائٹ ہینڈ بیٹسمن ہے سامنے تو یہ یہ تھوڑا سا کام آ سکتا آپ کے لئے ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے گا مینو مانی کی بات کریں ایک میچ میں ان کو کچھ بھی کچھ خاص نہیں ہے بھائی skip کر دیجئے یہاں پر ارود ہتی ریڈی ایک میچ میں دو وکیٹ یہاں پر لکھا رہا ہے ہیٹرڈ میں کچھ خاص کرنی پائی ہے یہ ہیلی دیکھ سکتے یہاں پر دو میچ میں ساٹھ رن تیس کا آیوریج وینیو پہ ایک میچ میں پانچی رن کچھ خاص نہیں کر پائی باقی ٹھیک ٹاک آیوریج لے کے چلیں گے بات کرتے ورندہ دینیش کچھ خاص نہیں ہوگا ان کا بھی بات کر لیے تھے ٹی میک گرات دس میچ میں بھائی تین وکیٹ نکالیں اوورال ڈبلو پیل میں لازٹ میچ میں آپ لوگوں نے دیکھا بھائی باولنگ بھی کروا کے دی ہے اور ایک میچ میں بائی تین ایک وگیٹ بھی نکال کے دی ہے بڑی اپ پک رہی تھی کلاس میچ میں اور اوور کروا رہی ہے اس کا مطلب یہاں پر وگیٹ نکلنے کے چانسز بھی زیادہ ہو سکتے ساتھ جاتھ میں بلے باجی سہو بھی آپ کو پہنچ دے رہیے تو یہ ایک بہترین کیپٹنسی چوئیس ہے جی ہریس کی بات کرو ایک میچ میں اٹھتی سرین ایک وگیٹ اوور آل سات میچ میں دو وگیٹ ٹھیک ٹاک پک رکھنا پڑے گا شویتہ شرابت کچھ خاص پک نہیں ہے دوستو ابھی کے لیے بہار ہی رکھ رہا ہوں کرن ناگویرے خاص نہیں ہے بہار ٹھیک ہے پونم کے منرار کی بات کریں کچھ دو میچ میں سولہ رن کچھ خاص نہیں ہے وہیں پہ دیپتی شرما مستہ پک ہے دیکھ سکتے بھائی دس میچ میں دس وگیٹ 103 رن مستہ پک ساتھی ساتھ میں سوفی اسلٹون آپ کا ڈیفرینشیل کیپٹن وائس کیپٹن سی کا چوئیس دس میچ میں سترہ وگیٹ ساتھی ساتھ میں اکتر رن بہت بہترین کرتی ہے اور ریگولر ریگولرٹی کیلئے مانا جاتا اور شائیما تھاکور کچھ خاص نہیں ہے دوستو یہاں پر سے دیکھ سکتے کچھ خاص نہیں کر پائی ہیں راجیشوری گائی کورڈ دیکھ سکتے ایک میچ میں دو وگیٹ ایک میچ میں ایک وگیٹ اور نو میچ میں نو وگیٹ نکال چکے ایک اچھی پک رہ سکتی ہیں ہو سکتا ہے راجیشوری گائی کورڈ کو بھی اچھے ترن دیکھنے کو پھر سے مل سکتا ہے تو دوستو یہ میں نے ہر چیز بتا دیا آئیے ایک بار ٹیم دیکھ لیتے ہیں کیا رہنے والا ہے لیکن اس سے پہلے میں بتا دیتا ہوں بڑے بڑے یوٹیوبرز کو فلاپ کرنے کی لیے کون سا ٹیم ہوگا وہ میں آپ لوگ سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ دھیان دیجئے گا ٹیم پہ اور سبسکرائب کر لیجئے اگر پسند آئے گا تو سبسکرائب کیجئے گا ٹیلیگرام پہ ضرور جوڑیے گا ٹیلیگرام کا لنک ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا پہلے کمنڈ میں بھی میں نے پینٹ کر دیا آئیے آپ سمجھتے کیا رہنے والا ٹیم سب چیز تو میں نے بتا دیا سو دوستو اے ہیلی یہاں پر سے ہے نو ڈاؤٹ مگ لینن ہے جی ہریس ہے شیفالی برما کو یہاں پر سے پھر سے ایک رسک لیا جا سکتا ہے ابھی کے لیے یہ کیا ہو رہا ہے کہ ٹیم بن جا رہا ہے تو آپ جا سکتے ہیں شیفالی برما کے ساتھ میں لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ابھی کے لیے ایک شیفالی برما نوارملی کیا رہے گا دس پلس ایک کھلیں گے ٹین پلس ون کھلنے والے ہیں وہاں پر آپ لوگوں کو شیفالی برما ڈروپ کرنا ہے ٹھیک ہے اور میجزن کیپ رہنے والی دیپتی شرما ٹیم اگرات ایلیسہ کیپسی رہنے والی اور اسے کے ساتھ میں اے سدر لینڈ یہاں پر رہنے والی ہے ٹھیک ہے وہ کون کون سے ہوں گے جیسے کی یہاں پر دیپتی شرما دیکھو ان تینوں کے جگہ دیپتی شرما ریڈی گائی کارڈ ان تینوں کے جگہ پہ ہی آپ تھوڑا بہت چینجز کر سکتے ہیں باقی یہاں پر اپنا ٹیم ایسے کا ایسا ہی رکھنے والا ہے ٹھیک ہے آپ اس کی جگہ پہ کسی کو بھی رکھ سکتے ہیں اب کیپٹن وائس کیپٹنسی کی بات کریں ٹیم اگرات اچھی چوئیس ہے جو کی کیپٹنسی ہے وائس کیپٹن آپ ایلیسے کیپسی اور ایم کیپ میریزن کیپ یہ آپ کی ڈیفرینشیل کیپٹن وائس کیپٹنسی چوئیس ہونی لازٹ میچ میں میں نے وائس کیپٹن دیا تھا ایک کیپسی کو اور اس بار سب لوگ بھر بھر کے دیں گے ٹھیک ہے تو آپ کا ڈیفرینشیل کیپٹن جو ہے یہاں پر سے ایم کیپ ہونے والی ہے وہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے باقی یہاں پر کیا ہے کہ اس کے جگہ پہ آپ یہاں پر ایک اور بولر بیٹسمن لینے پڑے گا آپ لوگوں کو اس بیٹسمن وہ بیٹسمن کون ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو تھوڑا سا بیٹسمن کو چوز کر رہا ہوگا ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ان تینوں کے جگہ پہ کس کس کو ٹرائی کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو جس سے کہ آپ لوگوں ایک بہترین ٹیم بنا پائے اور گرینڈ لیگ بھی کریک کر پائے راجشوری گائی کار نو ڈاؤٹ اچھی چوئیس ہے آپ لوگوں کو میں نے اسی لئے یہ ٹیم دکھایا جس سے کہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو وہ گرینڈ لیگ میں آپ لگا لیجیے باقی ٹھیک ہے تو یہاں پر سے اے سدن لینڈ ہونے والی ہے ایک آل راؤنڈر یہ رہنے والی ہے ٹھیک ہے دیان میں رکھیے گا اور ایک جو ہے آپ لوگوں کو ٹیم اگرہ جیہریس یہاں سے کچھ خاص نہیں ہے دیپتی شرم کچھ خاص نہیں ہے باقی آپ رگائی کارڈ کے ساتھ ہی جائیے ابھی کے لیے کیونکہ اس کا بھی اچھے پوائنٹس ملے ہوئے ہیں تو آشا کرتا ہوں دوستو آپ لوگ سارا چیز سمجھ پائے ہیں جو بھی چیز نہیں سمجھے ہیں وہ میں ٹیلیگرام پہ دے دوں گا کچھ کچھ ادھورہ بھی رکھنا پڑتا ہے یوٹیوبرز پہ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے چیز دیکھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں بھائی ہم نے وہ کمال کیا ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے چیز سپاہنا پڑتا ہے یوٹیوبرز پہ ٹیلیگرام پہ آپ کو پتا چل جائے گا لازٹ پانچ منٹ میں تو جلدی سے جڑیے ٹیلیگرام پہ ٹیلیگرام کا لنک ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تب تک کے لئے اجازت دیجئے ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ٹڈا بابا جائے ہن جائے بارت ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ میں لیو یو آل